کافی ٹائم ہے جس کے اندر ہم اس طرح کریں گے کہ سیشن کو تین مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے ایک حصے میں پہلے حصے میں میں جو ہے اسلامی فنڈیمنٹلزم پہ بات چیت کروں گا ویسے بہت قسم کی فنڈیمنٹلزمز ہیں مگر کیونکہ پاکستان مسلم مجورٹی کنٹری ہے تو اس لیے ہم ایک مخصوص قسم کی فنڈیمنٹلزم پہ بات کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی ہے موضوع دنیا کے اندر پہلی بات تو یہ سمجھنے والی میں اپنی بات چیت شروع کرنا چاہوں گا اس نکتے سے کہ اکثر جب ہم پاکستان کے اندر انتہا پسندی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو یا وہ ہماری ایمیڈیٹ سراؤنڈنگز میں ہو اپنے دوستیاروں سے گپ شپ ہو رہی ہو یونیورسٹی میں ہو رہی ہو تو کلاس روم میں جو بھی ہم پڑھیں کتابوں میں جو بھی لکھا ہو اکثر کانورسیشن جو ہے اسی چیز کے گھونتی رہتی ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش کی جاری ہے ایک نیریٹیو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ سازش جو ہے بڑے عرصے سے انڈیا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ہمیں ایک نیریٹیو یہ ملتا ہے کہ انڈیا نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا آج کل کم مل رہا ہے یہ نیریٹیو مگر ایک زمانے میں بہت ملتا تھا ابھی حالی میں یونیٹی نیشنز میں جو ہمارے پاکستان کے امبیسیڈر ہیں جلانی صاحب انہوں نے وہاں جا کے بھی یہ بات کی کہ ہمارا ایک ملک ہے جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے وہ ہمیں وہ یہ کام جو ہے کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے تو ایک نیریٹیو یہ جو کہ آبویس بات ہے آپ کو کچھ چھپیوی بات نہیں کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ریاست کا نیریٹیو ہے فوج کا نیریٹیو ہے فوج یہ کہتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اب اس کے اندر ایک چیز مزید شامل کر لی گئی ہے حکومت کی حکومتی نیریٹیو آپ اس کو کہہ لیں کہ افغانستان کی حکومت بھی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے اس مقصد کے لیے آپ جانتے ہوں گے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ پہلے گئے افغانستان وہاں انہیں چاہے کہ پیالی پی جو بڑی مقبول ہوئی انٹرنیٹ پر کیا معاملہ تھا وہ کیوں گئے تھے وہاں پہ تو بیسیکلی پاکستان کی حکومت کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے افغانستان کی حکومت سے جو نئی حکومت قائم ہوئی یعنی کہ طالبان کی حکومت جو قائم ہوئی ہے اور نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے بیورکرائٹس بھی بھیج دیں گے ہم اپنے آپ کو ڈیپلمیٹک آئیسولیشن سے بھی بچائیں گے ہم آپ کا کیس بھی لڑیں گے بین الاقوامی سطح پہ کہ آپ کو ریکنائز کیا جائے کیونکہ اس وقت ان کی حکومت کو کوئی گورنمنٹ دنیا میں کوئی گورنمنٹ ریکنائز نہیں کرتی اور افیسلی ہر گورنمنٹ یہ چاہتی کہ ان کو ریکنائز کیا جائے تو پاکستان نے ان کو یہ گیرنٹی کیا ہے کہ ہم ہر حوالے سے معاشی حوالے سے ڈیپلمیٹک حوالے سے سیاسی حوالے سے ایون آپ کے انتظامی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ہماری جو مین شرط ہے اور جو ہمارا مین مدہ ہے جو ہمارا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ٹی ٹی پی کو روکنا ہے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی نہیں آ سکتا اور آہ کروس بورڈر ٹیررزم کو آپ نے روکنا ہے اس سلسلے میں افغانستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا یہ پاکستان کا دعویٰ کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا اور انسٹیڈ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے آزاد تنظیم ہے آپ خود ان سے بات کریں ہم بیچ میں اس معاملے میں نہیں پڑھ سکتے یہ ان کا افیشل جواب ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی کنسپیریسی تھیری نہیں ہے یہ ان کا افیشل جواب ہے کہ آپ ان سے ڈائریکلی خود بات کریں ہم کوئی کروس بورڈر ٹیرزم سپورٹ نہیں کر رہے ان کا یہ دعویٰ ہے مگر ہم اس معاملے میں پڑھ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اگرچہ لوگوں کا خیال یہ تھا جب طالبان نے اقتدار حاصل کیا پچھلے سال افغانستان کے اندر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب افغانستان اور پاکستان کے اندر جو ایک ہسٹوریکل کشیدگی رہی ہے تاریخی طور پہ بھی رہی ہے کیونکہ جو وہ لائن ہے دورینڈ لائن اس پہ بھی اختلافات وغیرہ رہے ہیں مگر ایٹ سیم ٹائم جب نورڈن الائنس کی حکومت تھی تو پاکستان کے اندر یہ نیریٹیف تھا کہ یہ جی پرو انڈین گورنمنٹ ہے and they are not doing enough to stop ایکسٹریمیزم in پاکستان پاکستان کا اس وقت نیریٹیف یہ تھا کہ یہ جو نورڈن الائنس کی گورنمنٹ ہے یہ جو ہے سپورٹ کر رہی ہے انڈیا اس کے تھرو جو ہے ٹیررزم پھیج رہا ہے ہمارے ملکے مگر ایکچول معاملہ الٹ ثابت ہوا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے تو کوئی پانچزار ٹی ٹی پی کے بندے جو ہیں جیلوں میں پکڑے ہوئے تھے جیسی طالبان وہاں پر گئے تو انہوں نے ان لوگوں کو آزاد کر دے جیسی وہ لوگ آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا ری آن کیا اور پاکستان کے اندر حملے تیز ہو گئے تو بہرحال جب طالبان were taking over in افغانستان تو بہت سارے کومنٹیٹرز کا یہ کہنا تھا اخباروں میں بھی یہ لکھ رہے تھے ٹی وی پہ بھی یہ بات آ رہی تھی اور اس وقت کہ پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا نہ صرف کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ اب ہمارے جو ہے نا اچھے تعلقات ہوں گے افغانستان کے تارے مگر وہ ساری پیشن کو ہی غلط ثابت ہوئی وہ ساری پیشن کو ہی غلط ثابت ہوئی اور ان فیکٹ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت ہی خراب ہیں ڈپلومیٹکلی سپیکنگ اچھے تعلقات نہیں ہیں اور مین کمپلینٹ پاکستان کی یہی ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو ہے بہت بڑے لیول پر ٹی ٹی پی کے لوگ انفلٹریٹ کر کے پاکستان آ رہے ہیں اور اٹیک کر رہے ہیں اور اگر آپ کے خیال ہے کہ یہ اٹیک جو ہے چلو ایک آدھ اٹیک چھوٹا موٹا ہو رہا ہوگا تو ایسا نہیں ہے ان فیکٹ تقریباً روز کی خبر ہے کہ اٹیک سوہ رہے ہیں صرف فرق یہ کہ دوزار تین سوڑی دوزار تیرہ چودہ کے اندر یہ مین سٹریم اخبار میں ایک مین سٹریم نیوز ہوتی تھی ہر وقت ٹی وی پہ اور یعنی اخباروں میں یہ کور ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے دوزار ساتھ سے لے کے تیرہ تک یہ مین سٹریم مین نیوز ہوتی تھی کہ اب اتنا اٹیک ہو اب یہاں اٹیک ہو اب یہ سیکیورٹی گارڈز کو مار دی اب یہاں فوج کے دستے پہ اٹیک ہو جو بھی اب وہ خبر جو ہے نا وہ پیچھے کہیں پہ کولم میں آتی ہے مگر آپ غور کریں جب بھی آپ اخبار اٹھائیں گے تو روز یا ہر دوسرے تیسرے دن پیچھے ہوگی خبر یہاں اندر کہیں ہوگی مگر خبر ضرور ہوگی کہ آج یہاں پہ اٹیک ہو 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 پیچھے دینے کی بگجہ یہی ہے کہ حکومت وقت اور ایون جنرلسٹ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام پریشان ہو کیونکہ آبیسلی دوزار سات سے تیرہ بہت پریشان تھے ہم سب بھی پریشان تھے اتنے بڑے بڑے اٹیک ہوئے اور یہاں لاہور کے اندر مون مارکیٹ اور پھر وہ پارک میں اٹیک ہوا کیا نام تو اس پارک کا گلچن گلچن پارک میں اٹیک ایسٹر کی موقع پر اٹیک ہوا مظہر عام لوکیشنز پہ اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا کئی یونیورسٹی پہ پی آئی اے پہ اٹیک ہوا کراچی ائرپورٹ پہ اٹیک ہوا باقاعدہ جہاز اڑا اس کے اوپر کوئی بندہ فائرنگ کر رہا ہے اس طرح کی عجیبہ غری چیزیں ہو رہی تھیں جسے کوئی بھی محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا تھا اور پورے پاکستان کے اندر تمام جو کمیونٹیز تھیں انہوں نے بشمول جہاں پہ میں رہتا ہوں انہوں نے دیواریں کھڑی کر دیں سڑکیں بند کرا دیں گارڈز کھڑے کر دیئے چھتوں کے اوپر گنمین کھڑے کر دیئے سنائپر لگا دیئے لمز یونیورسٹی جو کھلی ہوتی تھی اس کے اوپر سنائپر چھت کے اوپر ہر سکول ہر کالج ہر یونیورسٹی ٹارگٹ تو جس کی وجہ سے ان ساری یونیورسٹیز نے اور نیبر ہوتز نے جو ہے اپنی سیکیورٹی کو بیف اپ کیا تو اس دفعہ اس وجہ سے کہ پینک نہ ہو وہ خبریں جو ہیں وہ ذریعی سپریسٹ ہیں اگر جو جن لوگوں سے میری باتشیت ہوئی جو اس وقت اس محاذ پہ ملکوں سے کیور کرنے ہی کوش کر رہے ہیں جو فوج سے ہی تعلق رکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اسی طرح ہو چکے ہیں جس طرح سے دوہزار تیرہ کے اندر اتنے ہی برے ہو چکے ہیں کہ روزانہ حملہ ہو رہا ہے اور وہ ہی جس طرح پہلے ہو رہا تھا کہ جو ٹیمز پولیو کے لوگوں کو لے کے جاتی ہیں ان کو اٹیک کیا جاتا ہے آئی ایس آئی ایس ایک اور تنظیم ہے آئی ایس آئیس خورا سان جو کہ الٹا تالیبان پہ بھی اٹیک کرتی ہے اور پاکستان پہ بھی اٹیک کرتی ہے اس نے اپنا مین ایک قسم کا مدہ بنایا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اہل تشیر کو اٹیک کرنا ہے آم تو ایک سیکٹیرین وار جو ہے انہوں نے چھیڑی یہ کچھ ایریاس کے اندر گلگت وغیرہ کے اندر میس موبیلیزیشن اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک چنگاری لگ جا یہاں پہ تو فساد جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ چلے جائے گا تو یہ کیسے ہو گیا سب کچھ یہ کیا معاملہ ہے تو ایک یہ نیریٹیو ٹھیک ہے جی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے مگر پھر انڈیا پہلے نوردن الائنس کے ذریعے کروا رہا تھا اب وہ طالبان کے ذریعے کروا رہا ہے تو ایک یہ نیریٹیو دوسرا اس کے برقس نیریٹیو بھی بڑا دلچسپ ہے اور وہ نیریٹیو یہ ہے کہ نہیں جی نہ تو یہ انڈیا کروا رہا ہے نہ یہ افغانستان کروا رہا ہے یہ جو ہے فوج خود کروا رہے ہیں اب یہ بہت پاپلر بڑا مقبول نیریٹیو ہے آپ نے دیکھا کہ آرمی پبلک سکول پہ اٹیک ہوا بڑا ہی ہوریبل قسم کا اٹیک تھا what is it 140 something children and you know several teachers or security guards وغیرہ اس میں جو ہے ان کی وہ ان کو بہمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تو اس کے reaction کے اندر ہی already ایک نیریٹیو پھیل گیا کہ یہ تو فوج نے خود کروایا تھا اور فوج نے خود اس وجہ سے کروایا تھا کہ ان کو ڈالر چاہیے تھے فوج نے اس وجہ سے کروایا کہ اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ ان کو جواز ملے military operation کا عجیب سی بات اس لیے لگتی کیونکہ ای پی ایس سے پہلے کیا ان کے پاس جواز نہیں تھا military operation کرنے کا اتنے سارے اٹیک آفٹر آل 2007 سے لے کے 2013 تک اٹیک ہوئی جا رہے تھے ہوئی جا رہے تھے ہوئی جا رہے تھے تو جواز تو ان کے پاس کئی تھے برحال ایک نیریٹیو یہ بہت strong ہے اب یہ حالی کے اندر میں ایک پولیو پہ report world health organization نے شائع کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے کچھ areas کے اندر اور پاکستان کے کچھ areas کے اندر پولیو کی resurgence ہو رہے ہیں اور resurgence کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے obviously کہ پولیو ایک ایسی بھیاری ہے جس پہ جس کو science نے eliminate کر دیا ہے تقریباً پوری دنیا کے اندر مگر عوانستان پاکستان اور چند اور ملکوں کے اندر ابھی بھی یہ ہے موجود اور اس کا virus ابھی بھی موجود ہے اس کا جو anti virus ہے وہ بڑا effective anti virus سے دنیا کے اندر پولیو بڑی عام بیماری ہوا کرتی تھی مگر چین کے اندر اب پولیو نہیں ہے رسیا کے اندر پولیو نہیں ہے پورے یورپ کے اندر پولیو نہیں ہے American continent پہ کہیں پہ پولیو نظر ہی نہیں آتا تقریباً totally eliminate ہو چکا ہے کی وجہ یہ اس کی effective vaccine ہے ہمارے پاس انسان کے پاس مگر یہاں پاکستان اور افغانستان کے اندر باوجود اس کے کہ world health organization اور ان کے ساتھ بہت ساری اور organizations بہت سارے پیسے خرچنے کے لیے تیار ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم finance کر دیں گے پولیو teams کو پولیو ویکسین کو آپ نے بس صرف administer کرنا ہے بچوں کو وہ کترے جو ہے وہ کھلانے ہیں مگر پھر بھی وہ ہم سے eliminate نہیں ہو رہا حالانکہ یہ disease ایسی disease ہے جو دنیا کے اندر کئی decades پہلے eliminate ہو چکی ہے مگر ہم سے eliminate اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ایک افغان جو ہے اس پورے region کے اندر اس area کے اندر یہ ہے کہ جی اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مردوں کو بالکل نہ مرد کر دے گی اور بچے پیدا کرنے سے روک دے گی اور لہٰذا یہ ایک سازش ہے مغرب کی جو کہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی عبادی گرو نہ کریں یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ پولیو کی disguise یہ پولیو کی حقیقت جاسوس ہیں انہی کی وجہ سے اسامہ بن لادن جو ہے اس کو اس کی location trace ہوئی یہ بات درست ہے actually کہ اسامہ بن لادن کی location ایسے ہی trace ہوئی اور وہ ایک coincidence کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ planning تھی جو بھی آپ اس کو کہہ لیں مگر وہ ایک پولیو ٹیم کی وجہ سے ہی اس گھر میں جا کے پتا چلا کہ یہاں تو کوئی معاملہ اور ہے and so on تو خیر اس کی بنیاد پہ اب ٹی ٹی پی نے یہ کا ہے اور probably آئیس آئیس بھی یہ کہتی ہے کہ ہم تو پولیو ٹیمز کو اپنے area میں آنے نہیں دیں گے کیونکہ اس بہانے جو ہے یہ جاسوسی کرتے ہیں تو لہٰذا ان کو جو ہے eliminate کیا جائے پولیو ٹیمز کو بھی وہ مارتے ہیں اور جو ان کے ساتھ security guards ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو وہ پوری طور پہ attack کرتے ہیں تو بہرحال دوسرا narrative جو جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ سب کو جو ہے یہ فوج خود کروا رہے ہیں کیونکہ وہ ڈالر چاہتے ہیں آپ اس کو کہہ لیں یہ قسم کی conspiracy theory ہے conspiracy theory اس لیے ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا کی فوج یہ تو نہیں چاہے گی generally speaking کہ اس کے اوپر حملہ ہو اور اس کے اپنے majors اور اس کے اپنے kernels اور اس کے اپنے sergeants جو ہیں اور اس کے اپنے سپائی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں یا اس کے اپنی institutions like ایک school اگر فوج نے بنایا ہے جس نامی public school ہے وہ safe ہی نہیں ہے تو کوئی دنیا کی فوج یہ نہیں چاہے گی ہے مگر پاکستان کے اندر بہت ساری conspiracy theories ملتی ہیں یہ بھی ملتی کہ پینٹیگون کے اوپر جو جہاز گرا تھا وہ پینٹیگون نے خود ہی اپنے اوپر گرایا تھا اس سے دیکھیں جب بھی ایسے کوئی چیز ہوتی تو اس سے وہ فوج جس پہ اتنا آسانی سے attack ہو سکے وہ بڑی کمزور ثابت ہوتی ہے نا اور کوئی بھی فوج یہ نہیں ثابت کرنا چاہتی کہ ہم بڑے کمزور ہیں بلکہ وہ اپنے دشمن کو اپنے مخالفین کو میشہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سے پنگا نہ لینا ہم بہت تگڑے ہیں تو اپنی اپنی کمزوری سامنے لے کر آنا تو کسی فوج کے لیے کامیابی نہیں ہوگی انٹیلیجنس ایجنسیز اگر چھوٹی سی بھی ہوں تو اپنے بارے میں ریپیٹیشن پیدا کرنی چاہتی ہیں کہ ہم ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمیں سب پتا ہے وہ نے بھی پتا ہوتا تو وہ ریپیٹیشن ایسی پیدا کرنا چاہتے ہیں موساد کی اگزامپل دیکھ لیں کہ موساد کی ریپیٹیشن ہے کہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے مگر اکتوبر سیونت کا اٹیک جو ہے وہ پتا ہی نہیں سکی کہ کب ہونے لگا ہے کیسے ہونے لگا ہے اس طرح انٹیلیجنس ایجنسی اپنی ریپیٹیشن پر چلتی ہے اگر سی آئی اے کے بارے میں کوئی سیریز ہی نہ لیتا ہو سی آئی اے کو تو سی آئی اے کو تو ٹور ہی نہیں ہوگی تو اپنی ٹور بھی تو بنانی ہوتی ہے نا تو سمجھا کریں اس بات کو تو بہرحال اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نمبر ہے کہ یہ کنسپیریسی تھیری جو ہے یہ کوئی سٹرانگ نہیں ہے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن پر حملہ ہوا جہاز جا کے وہاں لگے تو وہ تو کوئی انٹرنل سازش تھی امریکن حکومت نے خود کیا بھلا کریمہ کا امریکن حکومت یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر یا پاکستان کی سٹاکنگ سچینج کے اوپر پاکستان کی اپنی حکومت یہ پلننگ کرے کہ کوئی جہاز ماں جا کے گر جائے کوئی بھی حکومت ایسا نہیں چاہے گی ہوئی نہیں سکتا آپ کبھی میں تو نیو یورک گیا ہوں میں نے دیکھا ہے وہ کتنی سینٹرل لوکیشن ہے اور وہاں پہ جو انہوں نے اب وہ وہ جو اس کی پوری بیسمنٹ جو ایریا تھا جہاں پہ وہ ٹراورز کھڑی میں تھی وہاں پہ انہوں نے کچھ کنسٹرکٹ ہی نہیں کیا وہاں پہ ہیوچ قسم کا انہوں نے ایک فاؤنٹن بنایا ہے جو کہ ڈپریسٹ ہے تو یادگار کے طور پہ اگر بالفرض یہ ہو جاتا کہ امریکن حکومت نے خود پلننگ کی ہوتی تو آپ کو پتا ہے جو اپوزیشن پارٹی اس پیریٹ کے اندر جو بھی ہوگی وہ ضرور کوئی نہ کوئی انگریسٹییشن کر کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال کچھ نکال کے ایسا تن دے گی دوسری پارٹی کو جس کی حادثات کوئی مگر ایسا کچھ نہیں ہے ان فیکٹ کوئی ایویڈنس اس کے لئے نہیں ہے جو ایویڈنس دیتے ہیں لوگ وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کنسپیریسی تھیوریز ہیں اوہ جی وہ جہاز لگا تو بیلڈنگ یوں کیوں کلائپس ہو گئی یوں کیوں نہیں کلائپس ہوئی تم سٹریکچل انجینئر ہوگی جو تو یہ بانگی تھیوریاں ہیں کبھی کوئی جہاز اس تنی بڑی بیلڈنگ میں اس طرح سے لگا ہی نہیں کہ کوئی انجینئر سٹڈی کر سکے کہ اگر اتنا بڑا اتنی بڑی بیلڈنگ میں یوں جہاز جا کے لگے گا تو کیسے گرے گی کیسے نہیں گرے گی کوئی سیکنڈ اگزامپل ہے ہی نہیں تاریخ کے اندر جس سے آپ کمپیر کر سکیں اس چیز کو تو کوئی بندہ جو مرضی بولتا رہا ہے اس پہ آپ اور میں تو نہیں چیک کر سکتے ہیں اگر موٹیو یہ تھا کہ جی وہ افغانستان پہ حملہ یا عراق پہ حملہ کرنا چاہتے تھے تو بھئی عراق پہ تو حملہ وہ پہلے سے کر رہے تھے والٹریڈ اورگنیزیشن کی اٹیک سے بہت پہلے سے دو حملے ہو چکے تھے عراق کے اوپر سب جانتے ہیں اس کے اوپر بلوکیٹ تھا سینکشنز تھے کوئیت کے پیریٹ سے جب کوئیت کی انویجن ہوئی اس پیریٹ سے امریکہ جو ہے وہ عراق پر حملے کری جا رہا تھا وقتن فوقتن بھی کرتا تھا اور میجر اٹیکس بھی انہوں نے عراق کی آرمی پہ کیے جب کوئیت سے ان کو نکالا so they didn't need that as an excuse اور افغانستان پہ حملہ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے نہ تو وہاں پہ کچھ strategic advantage ہے نہ وہاں کو تیل ہے نہ ماں سے کچھ نکالنا ہے اور اگر حملہ کرنا بھی تھا وہاں پہ تو اتنا بڑا نقصان کرا کہ اتنے سے وہ جو بلڈنگز نے نقصان کیا وہ پورے افغانستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے so what what would be gained so یہ جو ridiculous conspiracy theories ہیں یہ بھی exist کرتی ہیں اور ساری یہ theories جو ہیں ان میں ایک سب سے بڑی خامی ہے چاہے ہم یہ لے لیں کہ انڈیا نے انڈیا کرا رہا ہے یا افغانستان کروا رہا ہے یا ہم یہ لے لیں کہ فوج خود کروا رہی ہے یا ہم یہ لے لیں کہ امریکہ کروا رہا ہے یہ ساری theories کا معاملہ کیا ہے یہ ساری theories جو ہیں نا یہ سب کی سب ایک نہ ایک قسم کی conspiracy theories یہ سب کی سب conspiracy theories اور ہماری عادت بن گئی ہے بیسیت ہے قوم frankly speaking کہ ہمارے ساتھ اتنی conspiracies ہوئی ہیں ہوئی ہے اتنی ہمارے ساتھ conspiracies ہوئی ہیں کہ ہر چیز کو یہ ہم conspiracies سمجھنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے یہ problem رہا ہے سیمسن کہ کیونکہ ہوئی ہیں سازشیں جمہوریت کو توڑا گیا پاکستان کے اندر پاکستان ٹوٹا وغیرہ وغیرہ کسی کو پتا نہیں چلتا کیوں ٹوٹ کیسے ہوا کیوں ہوا کس طرح یہ ہوا کس طرح وہ ہوا ہر وقت میار آلویس گیسنگ کہ ہمارے ساتھ کیا ہینڈ ہوا ہینڈ ہوا یہ ہمیں پتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ ہینڈ کیا زیادتی کی یہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے مگر یہ نہیں پاتا ہے کس نے کی تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری conspiracy تیز اتنی بنا لی ہیں کہ اب ہم ہر چیز کی explanation اسی میں تلاش کرتے ہیں پی ٹی ایم کیوں اجاد ہوئی یہ بھی کوئی conspiracy ہوگی بلوچستان میں کیوں لوگ یہاں پہ مہارنگ بروچ کیوں پہنچی ہوئی ہے یہ بھی کوئی conspiracy ہوگی فلانا بندہ election میں کیوں کھڑا ہو گیا وہ اتنا مقبول کیوں ہو گیا everything is a conspiracy اس کا مطلب ہے social science کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے social science کو ہم ختم خیر بات کہہ دیتے ہیں نہ political science نہ sociology نہ anthropology نہ archaeology ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کسی چیز کا scientific analysis کرنا ہی نہیں ہم نے ہر چیز کا analysis کرنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ کسی نہ کسی کی زازش ہوگی ہمارے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر اتنے لمبے پیریٹ کے لیے سازش ہی ہوئی جا رہی ہے بس it's not possible so ہمیں دیکھنا ہے اس کو scientifically study what is is Islamic fundamental اب دیکھیں اس کے حوالے سے دو مختلف approaches ہم پیدا کر اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ narrative کو study کریں کہ narrative کیا پریزنٹ کیا جا رہا ہے جو لوگ اس کے لیے لڑے اس cause کے لیے لڑے چاہے وہ human rights ہو چاہے وہ liberalism ہو چاہے وہ marxism ہو socialism ہو ایک شریح نظام قائم کرنے کا معاملہ ہو جو بھی چیز کیلئے لڑے ایک تو analysis یہ کہ آپ اس narrative کو study کریں کہ وہ کیا ہے so discourse کو study کرنا post modernist اکثر یہ کرتے ہیں they ask who is excluded other eyes from the dominant narrative جو narrative بنایا ہے اس قوت نے اس میں کون ہے وہ جس کو exclude کیا جا رہا ہے جس کی مخالفت میں یہ narrative اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ religious fundamentalism کا جو narrative ہے اس میں جو مخالف ہے وہ کون ہیں وہ تمام لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم secular سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم secular society قائم کرنا چاہتے ہیں clear بات ہے چاہے وہ socialist ہو یا وہ liberal ہو یا وہ anarchist ہو یا وہ post modernist ہو یا وہ پوست modernist ہو یا وہ پلانا ہو ٹینگ ہو ڈمکانا ہو ان کے آپس میں جو مرضی اختلافات ہوں doesn't matter basic مدہ ان کا یہ ہے کہ secularism کی مخالفت کرنا since the war on terror islam has been demonized اس میں کوئی شک نہیں مگر post modernist یہ کہہ رہے ہیں کہ the result of this method of analysis is that it imagines the muslim world in the very terms it was meant to refute essentialism اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ قسم کا essentializing discourse ہے خاص طور پر جس طرح ویسٹ کے اندر کیا جاتے ہیں کہ مسلمان یہ ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں آپ میں سے اکثر مسلمان ہوں گے میں ہوں مسلمان اور بھی بڑے سارے مسلمان ہیں مگر آپ اور میں کٹھے بیٹھ جائیں بہت ساری چیزوں پر agree نہیں کر سکے just because we are muslim doesn't mean we agree on everything اگر یہ بات ہوتی تو بنگلہ دیش کیوں علیدہ ہوتا ہے اگر یہ بات ہوتی کہ مسلمان مسلمان سے بس agreed ہے ہر چیز پہ تو پھر پی ٹی آئے اور اس وقت establishment کا مسئلہ کیوں بنا ہوتا ہے it doesn't actually explain anything it only essentializes وہ christian ہے لہذا وہ یوں ہیں وہ مسلمان ہے لہذا وہ یوں ہیں وہ کیا کہنا چاہیے ہزارہ ہے تو لہذا وہ یوں ہیں essentializing سے مطلب یہ ہے کہ وہ stereotype پیدا کرتا ہے لوگوں کے بارے actually وہ کسی چیز کو explain نہیں کرتا وہ explain نہیں کر رہا کہ معاملہ ہے کیا modernity is an advance of history tactical alliance of postmodernists and fundamentalists تو ایک طرح سے جو western postmodernists ہیں وہ پھر اس چیز میں جو نہ کھو جاتے ہیں اس essentialism میں کھو کر کوئی اچھی explanation نہیں دے سکتا so میں ہی کہنی کوش کر رہا ہوں کہ یہ ناکافی ہے صرف کہ آپ ان کے صرف narrative کو study کریں narrative کو understand کرنا ضروری ہے مگر at the same time یہ ضروری ہے کہ اس narrative کا تعلق کیا ہے سماج کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے to examine the social issues by examining ideas in relation to both the material and ideological contradictions in a given society کہ کن مادی مفادات کیلئے وہ لڑے ہیں کن خیالات کے خلاف وہ لڑے ہیں ان دونوں چیزوں کا جب تک آپ مقابلہ مقابلے میں نہیں دیکھیں گے اس کو تب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا so طبقاتی بنیاد جو اس نظریاتی تضاد کی طبقاتی بنیاد ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے میرے نکتہ نظر اور اس وجہ سے جو مسلمان دنیا کے اندر اندرونی تضاد ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے پھر repeat کروں گا یہ کی بات ہے کہ مسلمان دنیا کو یہ ایک نکتہ نظر نہیں رکھتے مسلمان دنیا کے اندر ایک تاریخی تضاد موجود ہے ایک نظریاتی تضاد ہے وہ ایک فکری تضاد ہے وہ ایک سیاسی تضاد بھی ہے وہ ایک معاشی تضاد بھی بن جاتا ہے وہ اس ہر لیول پہ تضاد ہے اس تضاد کو سمجھنا ضروری ہے so islamic fundamentalism repsy interest of the ruling class destroyed by capitalism یعنی کہ ایک ایسا طبقہ تھا جو کہ سرمایہ داری نظام سے پہلے مسلم دنیا کے اوپر اس کی ملوکیت تھی مگر جب western world نے colonialism کے پیریٹ کے اندر ان ساری ریاستوں کو توڑ ڈالا تو اب انہوں نے ایک نئی ریاست قائم کی جس کا مقصد یہی تھا ایک نئی society پوری قائم کی جس کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی ریاست دھانچہ محیشت قائم کی جائے جس میں سے ہمیں فائدہ ہو آفٹر آل ایمپائر کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر میں جا کے سلطنت بناتا ہوں جا کے کسی کو فتح کرتا ہوں تو اس وجہ سے تو فتح نہیں کرتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ خوشحال ہو سکیں نو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ریاست کو اور society کو خوشحال کرنا ٹھیک ہے تو وہاں سے extract کرنا اگر Alexander the Great نے یہاں انڈس تک فتح کیا تو اس ویسے فتح کیا کہ سوچ رہا تھا یار انڈس کے لوگوں کو میری ضرورت ہے افکورس ناٹ اگر زہیر الدین بابر نے وہاں افغانستان سے آ کے انڈیا میں فتح کیا تو اس لیے فتح کیا کہ اس نے کہا انڈیا میں غربت بہت زیادہ ہے میں اس کو ٹھیک کرنا جا رہا ہوں کورس ناٹ اٹس ان ایمپائر ایمپائر کا مقصد ہوتا ہے اور وہ ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ ایک سلطنت بڑی crime کی جائے لوگوں سے extract کیا جا سکے اور ملکوں جن کو ہم نے فتح کیا جن ایریاز کو ہم نے فتح کیا وہاں سے ہم extract کریں ہٹلر کا بھی یہ مقصد تھا سو جب سرمایہ داری نظام پھیلا تو اس کے ساتھ ایک نوبادیاتی نظام پھیلا نوبادیاتی نظام کے اندر obviously ایک بٹش کلونیل گورنمنٹ بنی یہاں پہ اور اس گورنمنٹ کا کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ انڈیا کے لوگوں کو ہم پڑھا لکھا دیں گے اور یہ سب کچھ کر دیں گے وہ east india company تھی وہ ایک company تھی سب سے پہلے 1857 سے پہلے basically یہاں پہ company راج تھا اب اندازہ کریں آپ کے ہم multinational companies کو عدافت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ملک اندر invest کریں ہم یہ نہیں realize کرتے ہیں کہ ہمارا پورا ڈھانچہ ایک multinational company نے بنایا ہے ہمیں سو سال ایک multinational company نے اکیلے حکومت کی ہمارے اوپر اس company کا نام تھا the British East India company اب وہ company ہے بھائی اس کے directors تھے ان directors کو انہوں نے کیا سنانا تھا میں نے انڈیا میں غربت بڑی خام کیم کی ہے اس کے board of directors کو اس کے shareholders کو اس کے stockholders کو east india company نے کیا report دینی تھی کہ یہ دیکھیں منافع یہ دیکھیں منافع اس منافع کو کمانے کے لیے انہوں نے railways بھی بنائی اس منافع کو کمانے کے لیے انہوں نے canal colonies بنائی اس منافع کو کمانے کے لیے نے پوری انڈین administration قائم کی government of india act بنایا یہ بنایا law بنایا kanon بنایا سب کچھ بنایا پورا infrastructure بنایا پوری ایک ruling class کی پوری education اور training کی جس میں سے یہ لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اسی training کو استعمال کر کے انہی کے خلاب مار کے ملک کو ازاد کرنی کوشش کی اور کیا بھی ٹھیک ہے یہ actual history ہے so anyway مگر یہ سارے process کا result کیا تھا کہ جو ساری سلطنتیں بادشاہتیں ملوکیتیں پہلے قائم تھی وہ ساری تباہ ہو گئیں برباد ہو گئیں مثال کے طور پر آپ ایک کتاب اگر اٹھا کے پڑھیں جو شاندار کتاب ہے ڈی اینارکی بائی ویلیم ڈیل ریمپل کبھی وہ کتاب پڑھیں اوہ 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 آپ میں تو محضوز ہو گیا اس کتاب سے فین ہو گیا ویلیم ڈیل ریمپل اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ جو سارے مغل بادشاہ یہ وہ سب تھے کتنے دکیا نوز تھے یہ سب آپ پہلے ہی جانتے ہیں اس میں اور تفصیلات ہیں مگر کس طرح سے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے پھر ان کو بے دردی سے توپوں کے سامنے رکھ کے پھڑکا کے رکھ دیا اور ان کو غربت میں گرا دیا وہ بھی جب آپ داستان پڑھیں گے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے وہ کسی نے اس طرح بیان ہی نہیں کیے گورے نے آگے بیان کی تو سارا سسٹم ہی تباہ ہو گیا کچھ ایریاز میں کچھ حد تک قائم رہا مگر اوورال وہ تباہ ہو گیا اب بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو واپس ریوائیف کیا جائے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں جو اس سے نالاں ہیں نخوش ہیں اس کیپٹلس سسٹم سے اس کلونیل سسٹم سے نخوش تھے وہ کہتے ہیں نہیں وہی چیز قائم ہو جائے دوبارہ سے وہی مثال کے طور پر خلافت دوبارہ قائم ہو جائے یہ حضب تحریر کا پیوگرام ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خلافت ختم کی ہوئی میں اس خلافت کی بات نہیں کہا جو راشدہ کی خلافت ہے میں اس خلافت کی بات کر رہا ہوں جو عثمانی خلافت کی ریاست ہے جو کہ ایک سلطنت تھی جو کہ ایک ملوکیت تھی بھئی وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی تھی اب یورپین کیپٹلزم کے ساتھ بلکل کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی تین انہوں نے ریفارمز کیے جس کا نام تھا تنظیمات مگر تین اور ریفارمز کو جانساریز نے روکا اور جو وہاں کے ملوی طبقہ تھا اس نے روکا وہ اس مورڈنائزیشن کو ہونے ہی نہیں دینا چاہتے تھے تو لہٰذا ریزلٹ کیا ہوا ہے کہ کیونکہ وہ خلافت مورڈنائزیشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتی تھی وہ خلافت ہی ختم ہو گئی وہ سلطنت ہی ختم ہو گئی اور کس نے ختم کی ٹرکس کے اپنے ہیرو نے عطا ترک نے جس نے ٹرکی کو گریک سے اور ویس سے بچایا بھی ازاد بھی کیا so religious fundamentalism جس طرح حضب تحریر ایک religious fundamentalist organization وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم کون سے خلافت restore کرنا چاہتے ہیں وہ راشتہ کا نام تو ضرور لیتے ہیں بگر actually وہ وہی ریاست دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں جو ختم ہوئی آگے چلتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں اب fundamentalism کی term سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ fundamentalism صرف مسلم نہیں ہوتا صرف مسلمان fundamentalist نہیں ہوتا in fact یہ term سب سے پہلے christian fundamentalist نے استعمال کی جو کہ انیس بھی صدی میں پیدا ہوئے اور ان کا مدہ ان کا نکتہ اور یہ کیوں پیدا ہوئے کیوں انہوں نے اپنے آپ کو یہ نام دیا بڑے فخر سے بائدے میں یہ اپنا نام لیتے تھے کہتے تھے we are fundamentalist we believe in the fundamentals of you know our religion تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ڈاروین کی تھیری کے خلاف تھے جی ہاں یہ 19 سنچری میں ایک reaction ہوا ڈاروین کی تھیری کے خلاف اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ جو literal interpretation ہے اس کو support کریں گے اور یہ جو پوری تھیری ہے ڈاروین کی اس کے خلاف ہیں تو لہٰذا انہوں نے ایک movement شروع کی یہ protestants تھے mainly American continent میں اور انہوں انہوں نے دیکھیں کہ یہ چیز قائم کی anti evolution league اور یہاں سے christian fundamentalism کی term استعمال ہونی شروع ہوئی مگر ایک اور معاملہ چل رہا تھا جو کہ مسلم دنیا کے اندر تھا اور وہ یہ تھا colonialism نے imperialism نے یہاں پر western hegemonie قائم کر رکھی مسلم دنیا کے اندر جو movement چل رہی تھی world war one اور world war two اس پورے period کے اندر early twenty eighth century کے اندر وہ کیا تھی وہ movement یہ تھی کہ ہم نے اپنے ملکوں کو colonialism سے کرنا ہے آزار یہ صرف مسلم دنیا میں نہیں چل رہی تھی of course گاندی کی تصویر وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ congress party بھی یہ چاہ رہی تھی ادھر منڈیلا کی تصویر ہے منڈیلا کیا چاہ رہا تھا منڈیلا یہ چاہ رہا تھا کہ جو white حکومت بور حکومت apartheid government جو کہ یہاں پر settle ہو چکی آکے اور ہمیں blacks کو کوئی حقوق نہیں دیتی اس کو ختم کر کے سب کے حقوق برابر ہو وہ بھی colonialism کے خلاف لڑائی تھی so anyway point یہ ہے کہ پوری third world کے اندر یہ movement چل رہی تھی ویتنام کے اندر یا رادر اس وقت اس کو انڈو چائنہ بولا جاتا تھا انڈو چائنہ کے اندر فرنچ colonial rule کے خلاف حکوم movement چل رہی تھی چائنہ کے اندر 1911 کے بعد چائنیز revolution کئی revolutionز ہوئے چائنہ کے اندر صرف ماؤزتوں کا نہیں تھا چائنیز nationalist movement اُبھری بھی تھی کہ چائنہ کو European colonialism سے کرنا ہے آزار African countries کے اندر Ghana کے اندر movement چل رہی تھی Kenya کے اندر movement چل رہی تھی یہ عرض یہ ہے کہ پوری third world کے اندر یہ معاملہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے یہ world war one سے ہی معاملہ شروع ہو گیا world war two تک یہ معاملہ چلتا رہا world war two کے اندر European powers کا جو آپس کا clash تھا اتنا خوفنا clash تھا کہ اس میں پچاس ملین بندہ مارا گیا یہ clash کیوں تھا بائی دوئے اس مقصد کے لئے تھا کیونکہ جرمنی اور آسٹریہ نئی قوتیں بن کے سامنے آئیں تیزی ترقی کر رہی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ دنیا کا جو اتنا بڑا حصہ ہے جو بریٹن فرانس نے ٹیک آور اور رشیا نے ٹیک آور کیا ہے اس میں سے ایک حصہ ہمیں بھی بڑا ملے تو اس لئے ان کو ان کے خلاف لڑنا پڑا جو اس زمانے کی سب سے بڑی ایمپائرز تھے سب سے بڑا ایمپائر اس زمانے کا تھا بریٹش ایمپائر چیک انڈ بڑا ایمپائر تھا فرنچ ایمپائر اس کے بعد تھا رشن ایمپائر ان تینوں ایمپائرز کے خلاف وہ لڑے کائزر ورڈ وار وان ہوئی مگر مقصد یہی تھا کہ ہم نے اپنا کلونیل ایمپائر بنانا ہے انہوں نے پہلے بنا لیا اب ہم بنائیں اسی لئے وہ آفریقہ کے اندر بھی گئے پھر ورڈ وار ٹو کے اندر ورڈ وار ون کا اختتام یہ ہوا کہ کیپٹلزم کے غلاف ہی انقلاب ہو گیا رشیہ کے اندر جس کو بولشیوک ریولوشن کہتے ہیں اب بولشیوک نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم تو پوری تھرڈ ورڈ کے اندر نیشنلس مومنٹس کو سپورٹ کریں ہم چائنہ کے اندر سنیات سین کو سپورٹ کریں گے ہم انڈیا کے اندر کانگرس کو سپورٹ کریں گے ہم آفریقہ کے اندر قوامی نخرومہ اور آفریکن نیشنلس کو سپورٹ کریں گے ہم ان تمام لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو کہ ویسٹن کیپیٹلزم کے خلاف اور کلونیلزم کے خلاف لڑے ہیں چاہے وہ کیپیٹلزم ہوں کومینسٹ ہوں نہ ہوں ہم سپورٹ کریں گے انہیں سپورٹ کرنا شروع کرتی ہے اسی وجہ انڈیا کے اندر بھی کومینسٹ پارٹی بنی گے اسی وجہ سے اب اسی پیریڈ کے اندر انفریک کولڈ وار شروع ہو گئی اب فیشیزم ابرائی اس مقصد کے لیے نمبر ایک کہ ہم ایمپائر بنائیں گے نمبر دو کہ ہم یورپ کے اندر سے بلشیوزم ختم کر دیں گے جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک یہودی سازش ہے یہ ڈاکٹر اسرار نے بعد میں یہودی سازش سیکھی پہلے یہ ہٹلر نے یہودی سازش کی پوری ڈھونگ رچایا اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ورلڈ وار ٹو کی اور ورلڈ وار ٹو کے اندر نارسیز اور فیشیز کو ڈیفیٹ ہوئی بہت زبردست ڈیفیٹ ہوئی اور اسیم ٹائم کیونکہ نارسیز اور فیشیز نے فرانس کو کمزور کر دیا تھا بریٹن کو بھی کمزور کر دیا تھا تو ایک طرح سے یورپ پورے کا پورا کمزور تھا اور کیونکہ یورپ کمزور تھا تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو نیشنلس موومنٹس تھیں انہوں نے کہا اب موقع ہے آزادی اور وہ لڑے اور لڑکے انہوں نے آزادیاں حاصل کرنی شروع کی ان فیکٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نے تو پہل کی فورٹی فائیو میں ورلڈ وارو ٹو ختم ہوئی فورٹی سیون میں ہم ازاد ہوئے کیونکہ بریٹن کمزور تھا ان کو پتا تھا کہ وہ کمزور ہے وہ نہیں لڑ سکتے تھے اس نیشنلس موومنٹ کے ساتھ اس پوائنٹ پہ آکے تو ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا ہے ایمپائر جو ہے وہ کومن ویلت بن گیا اسی طرح انڈو چائنہ کے اندر بڑی زبردست سٹرگل ہوئی چین نے اپنے آپ کو فورٹی نائن میں اس انفلنس سے ازاد کر لیا انڈو چائنہ کے اندر ویٹنام کے اندر کوریا کے اندر کئی جگہ جنگیں جو ہیں وہ چھڑی میتے اسی مقصد کے لیے کہ ویس سے ازاد ہونا ماہ انڈو چائنہ میں فرانس سے ازاد ہونا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ساری مختلف موومنٹس تھیں یہ نائنٹین فیفٹی فائیو میں اکٹھی ہو گئے ایک کانفرنس میں جس کا نام تھا دبانڈونگ کانفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہرو بھی ہے یہاں پہ قوامی نکھرومہ ہے اس کے ساتھ گمال عبدالناصر ہے اس کے ساتھ سکارنو ہے اور اس کے ساتھ جوزف برانس ٹیٹو کھڑا یہ اس کو ہم اس کو آپ نام بھی دے سکتے ہیں The Non-Aligned Movement یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم کومینسٹ نہیں ہیں ہم سوویت یونین کے ساتھ بھی نہیں ہیں مگر at the same time ہم جو ہیں وہ اس ویسٹرن کیپیٹلزم کی بھی مخالفت اس میں one of the key figures یہ سارے کی فگرز ہیں مگر ناصر ہمارے لئے زیادہ سٹوری کے لئے زیادہ important اس لئے ہے کیونکہ ہم مسلم دنیا کا analysis کرنا چاہتے ہیں تو یونائٹڈ سٹیٹس اور جو کلونیل پرانی پاور سی بریٹن فرانس وغیرہ اس چیز سے بڑے upset تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بانگڈون کانفرنس Non-Aligned Movement درحقیقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک کومینسٹ فرنٹ ہے یہ سوویت یونین کا فرنٹ اور اس کو توڑنا بڑی ضرور ہماری ضرورت ہے تو لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف ایک فرنٹ بنایا جو میڈل ایسٹ کے اندر تھا اس فرنٹ کا نام تھا سینٹو اس کے اندر کون شامل تھے ایران جورڈن اراک پاکستان اسی بھی شامل تھا ٹھیک ہے اور اس کا نام تھا سینٹو اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور organization بنائے جس کا نام تھا سیٹو سیٹو جو ہے وہ چین کے خلاف تھا چین کی communist government کے خلاف سینٹو جو ہے وہ mainly ناصرism کے خلاف گمال ناصر کے خلاف تھا کیوں میں بھی آپ کو سنجھاتا تو اور اس period کے اندر جو یہ پرانی سامراجی قوتیں تھی انہوں نے یہ سوچا کہ اس بانگ دون کانفرنس اس non-aligned movement اور یہ جو اس قسم کی تحریک بنی ہے جو nationalist قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے economically اب western countries کا influence اپنے ملک میں ختم کرنا ہے کیونکہ politically تو ختم ہو گیا ہے اب ہم نے معاشی طور پر ازاد کرنا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس کے خلاف western countries نے Islamic fundamentalism کو اُبھارنا شروع آج وہی western countries ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ یہ Islamic fundamentalism بڑا برا ہے جی ہاں cold war کے دوران وہی countries جو آج ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ آپ کو fundamentalism نہیں ہونا چاہیے وہی اس fundamentalism کو support کر رہی تھی this is a fact of history کوئی deny کر کے دکھا دے میں یہ حقیقت ہے جس کو میں proof جو کہ سارے documents کھل گئے ہیں اس سے ثابت ہو سب سے پہلے تو سعودی ریبیا was there special ally اس چیز میں اور ایران جب تک وہ شاہ ایران کے ساتھ تھا اس وقت اور اس period کے اندر آپ جائے سکتے ہیں ٹرکی بھی جس نے already 49 کے اندر اسرائیل کو جو ہے accept کر لیا تھا اور اراک نوریل سعید کا اراک ان کے ساتھ یہ ساری pro western governments کے states تھے اور پاکستان یہ سارے pro western governments کے states تھے اس وقت اور یہ جو governments کو anti western کہا جاتا تھا ان کے خلاف تو یہ alliance تھا ان states کا alliance اب middle east کا معاملہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں کوئی secret نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح ignore کر دیا جاتا جس طرح who to's اور tootsies کو ignore کیا گیا تھا جس طرح you know حالانکہ وہ ایک دوسرے کو قتل کری جا رہے تھے اگر middle east کے اندر تیل نہ ہوتا یہ دیکھیں these are the petroleum resources the oil fields of the world یہ ہے yellow area ہے oil fields of the world آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ نہیں ہیں اور جو آپ کو شاید نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے مگر یہ جو ہیں major oil pipelines of the world ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو تھوٹی سی لائن آپ کو نظر آئے تو ایک تو یہ بات ہے کہ تیل کا معاملہ تیل جو ہے 1930s کے اندر ہی discover ہو چکا تھا اور ایم کو وغیرہ جیسی organizations already سعودی ریبیا کے اندر house of south اور king south کے ساتھ move in کر کے کام کر رہی تھی بڑی قریب اور دوسرا معاملہ of course یہ ہے کہ middle east جو ہے is at the crossroads between the east and the west ٹھیک ہے ایک طرف west ہے دوسری طرف east ہے تو بیچ میں کون ہے middle east ہے ٹھیک اس وجہ سے بھی بہت important ہے so اور پھر تیسرا معاملہ یہ تھا جو کہ middle east کی politics میں کم سے کم ایک key factor بنا اور وہ تھا اور ہے اسرائیل اسرائیل کی creation اور اس پہ میرے ایک separate پوری vlog ہے اس کی پوری history میں نے middle east کی explain کی وہ آپ ضرور دیکھئے گا کہ وہ کیا دیکھی آپ نے اچھا very good اس میں بھی کوئی conspiracy تھیری نہیں ہے اس میں real history ہے مگر بہرحال اور یہ ایک بہت key element بنتا ہے اس پوری سیناریو میں کیونکہ اسرائیل جو ہے اس cold war strategy کا بلکل اہم ترین حصہ بن اور again دیکھیں میرا کسی کسی community کے خلاف کوئی religious prejudice نہیں ٹھیک ہے بالکل ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ آج کے period کے اندر کسی کا religion basically dominate کرتا ہے اس کی personality کو اس sense میں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میرے religion سے مختلف religion کے لوگ ہیں اور ان سے میں تفاق کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں جو میرے اپنے religion کے لوگ ہیں جسے میں بہت سخت اختلاف کر سو اور وہ اختلافات اور agreements جو ہیں وہ زیادہ اہم بن چکی ہیں from a political and social point of view in today's world than the religious disagreements of the past اس پہ کسی always بات کریں گے مربارات تو میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ میرا کسی کے خلاف کسی state کسی public کسی لوگ کسی religious community کے خلاف کسی قسم کا کوئی prejudice کون ہیں وہ main figureheads جو اسلام fundamentalism کو جنہوں نے develop یہ تین figures ہیں سیید کتب from ایجپ مولانا مودودی from پاکستان and آیت اللہ خمینی from ایران یہ تین figures ان تین figures کی کیا خاصیت ہے what is the thesis جو آپ کو عام بات اس ہی لگ رہی ہے کیونکہ پاکستان میں مودودی ازم اتنا dominate کر گیا ہے کہ آپ کوئی انوکی بات ہے ہی نہیں but actually یہ انوکی بات ہے کیونکہ جب شریعہ develop ہوا 9th century میں اور حدیث develop ہوئی اور حدیث سے فقہ develop ہوا تو اس period تک ان 200 سالوں کے اندر مسلم ہسٹری میں بہت ساری civil wars ہو چکی بہت ساری civil wars ایک تو آپ جانتے ہیں کہ civil war تھی آپ کو پتا ہوگا اس کے بعد ابن زبیر حضرت ابن زبیر کی خلافت بنی پھر اس کے بعد خارجیز نکلے انہوں نے اپنی الہیدہ امان کے اندر ایک چیز قائم کی اور پھر اس کے بعد جو امیید دائنسٹی تھی اس کے خلاف ابو مسلم نے ایک پوری مومنٹ جو ہے دیولپ کرتے ہوئے تو امیید دائنسٹی کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے اباسی خلافت قائم ہی اب جب اباسی خلافت قائم ہوئی تو ان کا یہ انٹرس تھا کہ فائنیلی دیو امیید دیفیٹ انہوں نے اس کو مسیکر کیا امیید کو اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم نے ایک ایسا فریمورک پیدا کرنا ہے جس کے اندر مزید سیول وار نہ ہو سو اس پوائنٹ ویو سے انہوں نے سارا فقہ ڈیویلپ کی اور سیول بیلڈرز کے حوالے سے ان کی بڑی زبردست انویشن تھی نیوی بنانا کرنسی بنانا بہت ساری چیزیں انہوں نے کی جو کہ بڑی ریمارکبل مگر بہرحل اب آسیز نے ان کو جب ڈیفیٹ کیا تو انہوں نے ایک پورا فریمورک دینا تھا نیا فریمورک نیو فریمورک دینا اب جتنی بغاوتیں ہوئی تھی اس پیریٹ تک کیونکہ وہ ہوئی تھی اس چیز کے حوالے سے جو بھی گورنمنٹ ہے اس پہ یہ الزام لگتا تھا کہ آپ اسلام کی راہ سے نکل گئے تو ایک تھیسس پریزنٹ کیا گیا یہ تھیسس بہت اہم ہے اور اکثر اگر آپ نے مسلم میڈیویل پولیٹیکل فیلوسیفی پڑی تو آپ فیملیر ہوں گے اگر آپ نہیں پڑی تو آپ کے لئے نئی بات ہوگی وہ یہ تھی کہ ایک بری حکومت سے فتنہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ مہین تھیس آپ نے سنا حدیث بھی کئی موجود ہے کہ حکومت وقت اگر کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ قائم رہے نماز قائم رہے زکاة قائم رہے حج روزہ پانچ جو چیزیں ہیں وہ قائم رہے سڑکیں جو ہیں وہ سیف ہوں جب تک یہ چیزیں ہوں تو جو فلطان ہے وہ صحیح مسلمان ہے کہ نہیں ہے کیا کرتا کیا نہیں کرتا فتنے سے بچنا ہے اب کلرجی نے جو ایک طرح سے اس زمانے کی کلرجی تھی اس نے جو ایک طرح سے اگریمنٹ کی انڈیسٹین ہوئی ان کی ڈیویلپ ہوئی اوور ٹائم وہ یہ تھی کہ ہم پبلک کو منیج کریں گے ہم برٹ ڈیتھ کے معاملات کو دیکھیں گے ہم شادی ویا طلاق وغیرہ کو دیکھیں گے ہم پبلک کے بہت سارے مسئلے تھے کس نے منیج کرنے تھے کلرجی نہیں منیج کی اس پیریٹ کے کازی نے منیج کرنے تھے مفتی نے منیج کرنے تھے لوگوں سنجھانا تھا وغیرہ اور پولٹکس میں ہم انوال نہیں ہوں گے پولٹکس جو ہے وہ پبلک کی معاملات کو منیج کرے گی تو کلرجی جو ہے وہ پولٹکس نہیں کرے گی اس کو ہم کہتے ہیں تو عباسی پیریٹ کے اندر ایک کوائیٹس ایڈیالوجی ڈیولپ ہوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسلام ہے یہ نہیں میں اس میں جا ہی نہیں رہا میں آپ کو صرف ہسٹری بتا ہسٹری یہ تھی کہ کلرجی نے یہ کہا کہ پبلک کی منیجمنٹ ہماری ذمہ داری ریاست کی منیجمنٹ سلطان کی ذمہ داری ختم ہوگی ہم آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے آپ نے ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا یہ ایک قسم کی ڈیویجن آف لیبر اور یہ کئی سال چلی آپ دیکھیں جو مین مسلم رولرز رہے عباسیت وہ کلیم اس بنیاد پر نہیں تھا وہ کلیم اسی بنیاد پر تھا کہ وہ گریٹ وارئیرز چاہے وہ تیمور لنگ ہو چاہے وہ زہیر دن بابر ہو چاہے وہ اکبر ہو چاہے وہ عثمانی خلافت ہو اور وہ اکثر یس اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہتے تھے مگر ایکچلی جو ان کا ریل ٹائٹل تھا جو وہ استعمال کرتے تھے وہ تھا سلطان 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 is different it's a secular office سلطان religious office نہیں ہے خان سلطان بغیرہ یہ religious offices نہیں تھے یہ secular offices اس سنس میں تھے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ریلیجن کے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ مینٹین کر سکتے یہ ہمارا کام ہے اور آپ کا کام ہو ہے انہوں نے اس پورے quiet جس کو کہنا چاہی consensus جو بہت ساروں سے چل رہا تھے اس کو سب بٹ کر دی اس لئے یہ religious traditionalist نہیں ہے traditionalist اور fundamentalist میں یہی فارق ہے جو traditionalist ہے وہ quiet ہے وہ کہتا یہ ہمارا کام نہیں یہ سیاست کرنا مولوی کا کام ہے public manage کرنا وہ کام سلطان کا تھا وہ کام خان کا تھا وہ کام کسی اور کا تھا کہ وہ جنگ جدل کرنا اور ریاست قائم کرنا اور ضروری نہیں کہ وہ بڑا اچھا مسلمان ہو پانچ وقت کا نمازی ہو یہ doesn't matter وہ شراب بھی پی رہا تو خیر ہے بگر اس نے public کے اندر جو ہے وہ یہ بیسک چیزیں قائم رکھنی تاکہ ہم public کے اندر شراب نہیں پینی ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو everybody new کے زہیر دین بابر اور اکبر وغیرہ کیا کر رہے ہیں مگر پھر بھی جو کلرجی تھی انڈیا کی وہ ان کے ساتھ compromise اور understanding تھی تو یہ تھا معاملہ تو ریاست ایک طرح سے مسلم states کے اندر میڈیویل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مسلم ریاست بھی ایک طرح سے سیکلر بن گئی مگر سوسائیٹی جو تھی اس میں بارال ریلیجن ڈومنیٹ کرتا تھا تو اب جب یہ تین تھنکرز آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی تریڈیشنلسٹ علماء سے ہی غلطی ہوئی اصل میں اسلام کا ایک نظام ہے اس نظام کا قائم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے جہاد کروگے تو پھر وہ قائم ہوگا اب یہ وہ پورا کنسنسس اس نے الٹا دیا اسی لئے یہ یونیک ہے میں کہوں گا یہ یونیک ہیں اور یہ ہی ان کا اختلاف بھی تھا تریڈیشنل علماء سے اور تریڈیشنل علماء ان کو نہیں کرتے تھے سید کتب اور مولانا مودودی تو آپ جانتے ہیں کہ they were not even trained in the traditional sense جانتے ہو یا اگر آپ جانتے کہ نہیں جانتے they were not trained through the religious schools at all وہ تو باہر سے آئے تھے اب وہ کیا نظام ہوگا کیسے ہوگا یہ کافی obscure قسم کی بات رہی کیونکہ obviously for thousands of years اب اس طرح سے حکومت چلتی آرہ تھی تو اب انہوں نے پورا نیا سسٹم پروپوز کرنا وہ ملوکیت والا نظام تو نہیں ہو سکتا جس طرح محدودی صاحب خلافت اور ملوکیت میں لکھتے جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے پھر وہ کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ سیکلر تھوٹ کی مخالفت بائی بانگ دون کانفرنس اور اس کے بعد ٹوٹلی پھیل چکی تھی مسلم ورل کی نوٹ کی وہ پہلے نہیں تھی میں نے آپ بتایا کہ ریاست پہلے ہی ایک سیکلر ادارہ سمجھا جاتا تھا اور اپنے ملک دفاع کرنا اور مگر جو سیکلر ریزم ہے وہ سسائیٹی میں بھی پھیل رہا تھا ایک سوچ کا طریقہ سیکلر طرز فکر سسائیٹی میں پھیل رہا تھا دوسرا انہ نے یہ کہ حکومت وہ بھی بسکلی کلرجی کرے گی مین تھیسس کیا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو تو مین تھیسس یہ ہے کہ کلرجی حکومت قائم کرے گی کیونکہ اسلامی حکومت کی ذمہ مائندگی کون کرے گا وہ بندہ تو نہیں کرے گا جو سیکلر ہے وہ بندہ تو نہیں کرے گا جو نیم حکیم ہے وہ بندہ کرے گا جو کہ اس میں ٹرینڈ ایکسپرٹ ہے تو ٹرینڈ اور ایکسپرٹ کون ہے جو کلرجی ہے تو بسکلی اسلامی حکومت قائم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سلطان بھی سیکلر پارلیمنٹ مگر اس کے اوپر ایک کانسل آف گارڈینز ہے جو آلٹیمٹ آثورٹی اس کانسل آف گارڈینز کے پاس پارلیمنٹ کوئی لاؤ پاس کرے کانسل آف گارڈینز اس کو کٹ ڈاؤن کر سکتے جب ضیا حق نے کانسل آف اسلام ایڈیالوجی کو بنایا تو نہیں ہوتا سمجھے آچھا تو مین آئیڈیا ایک تو یہ تھا دوسرا ویمنز رائٹس بہت بڑا ایشو بنائے کیونکہ جو سیکلر سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جو سیکلر لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے اور اس میں مسلمان تھے اس میں خاص طور پر ایجپٹ کے جج تھے ایک امین ان کا نام تھا انہوں نے ایک بڑا ایسے لکھا کتاب جوڑا سا کتاب چا لکھا ان کی آرگیمنٹ یہ تھی کہ مسلم سیولیزیشن کی بیک ورڈنس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کو نہ پڑھایا ہے نہ لکھایا نہ سکھایا ہے بلکہ اس کو نہیں کہ سیاست دنیا میں کیا ہو رہا ہے سائنس میں کیا نہیں ہو رہا ان کو ہم نے اتنا محدود کر دیا ہے ان کے thought processes کو کہ ہم نے ایک side of society کی intellectual national development تباہ کر دی تو لہٰذا ہی سیڈ کہ اگر ہم نے as a civilization develop کرنا ہے تو اس میں key factor یہ ہوگا کہ خواتین کی education خواتین کی public life کے اندر شمول دی اس thought نے اور مضمون نے ایک پوری wave inspire کی my grandfather was part of it my grandfather was from the اہل حدیث جو ہے نا حصہ تو پوری کی پوری فیملی کے اندر سخت قسم کا نکاب تھا پوری فیملی میں امیڈیٹ فیملی کی بات نہیں کر رہا grand father کی بات totally آپ سوچ سکتے ہیں اہل حدیث کتنے strict نس معاملے جانتے ہیں نکاب پہ ہجاب نہیں نکاب total نکاب ہجاب تو سر پہ ہے totally شکل نہیں دکھا سکتے ہیں so my grandfather read this essay and he said یہ بلکل اور میری فیملی بلکل ٹھیک بات ہم نے عورت کو بلکل تباہ کر دی اور جو ماں ہے اگر وہ خود ہی نہیں پڑی لکھی تو آگے نسل کو کیا سکھائے گی تو لکھانا ہے پڑھانا ہے public life میں engage کر ون اس پہ پوری ایک مہم چلی جو کہ اسلام modernism کی طرف جدیدیت کی طرف جس میں علامہ اقبال اور بہت سارے اور لوگ شامل تھے سر سید احمد خان یہ سب لوگ شامل تھے کہ اگرچہ سر سید عورتوں کی تعلیم پہ نہیں کیا مگر بعد میں علیگر سکول نے کیا علیگر یونیویسٹی نے کیا اور ان کی continuity میں یہ ہوا سو اس بکیم ایسیو کہ اب ہم نے ویمنز اقوالٹی کے لئے لڑنا ہے ادھر وائز ہماری سیویلیزیشن نہیں بچ سکتا اب دوسری سائیڈ کیا کہتی تھی کہ یہ سب بہہودگی ہے کہ عورت نکاب سے بہر ہے یہ سب بہہودگی ہے یہ تو دوسرا لف استعمال کرتے ہیں فہاشی ہے یہ فوش حرکتیں اس کا اسلامی موڈنیس کا کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ فوش یا فہاش حرکتیں ہوں یا ایسی چیز مگر یہ مقصد ضرور ہے ایڈیوکیشن یہ ساری انسٹیوشن جو آپ دیکھ رہے ہیں کس نے لگائیں جو ویمنز سٹڈیز کے ایڈیوکیشن فاطمہ جنہ یونیورسٹی ہے اور ویمنز لار کالیج فاطمہ ویمنز ایڈیوکیشن یونیورسٹی ہے یہ سب اسلامی موڈنیس رانہ لیا کتالی اپوہ وغیرہ یہ سب ان کی کوشش ہے جس فیمیل ایڈیوکیشن کی پوری ایک موومنٹ چلی تحریک چلی ویدن مسلم ورڈ اور اس کی وہ مخالفت اچھا پھر یہ کہ بلاسفمی لاؤز فائنلیٹی او پروفیٹ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ وہ نکتہ ہے جس پہ تقریباً تمام اسلامی پارٹیز اگری کرتی ادر وائز وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ اتنی سخت مخالفت ہے ان کی جس کی حد حساب کوئی نہیں بعد وہ کسی لبرل کے اوپر آتے ہیں پہلے وہ ایک حدیث وغیرہ یہ وہ گرینی کر اور ایک اور ان کا اہم ترین مدہ یہ رہا ہے کہ اس سے آگے ہم جانے کے لئے تیار اب یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ابسرڈ پوائنٹ اف یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیون سینچری کے اندر جو سٹیٹس نون مسلم کو ملا وہ کچھ وہاں کے مخصوص سیاسی حالات کی وجہ سے اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ فر آل ٹائمز ایسے ہی رہنا ہے اور اس کو تبدیل نہیں کر اس وقت کے مخصوص حالات کی ویسے اب ایک اور اگزامپل دیتا ہوں سلیوری کا معاملہ ہے آج کوئی مسلمان شاید کوئی مسلمان ہو مگر 98% 99% مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ سلیوری دوبارہ سے لائی جائے کوئی نہیں کہتا نا کہ کوئی عالم دین بھی نہیں یہ کہے گا کہ سلیوری واپس لائی جائے کیا کہتے ہیں لوگ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس وقت کے مخصوص حالات کی حوالی یہی کہتے ہیں نا میں کچھ اوٹ بولے آ جب وہ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے مخصوص حالات کی ویسے تھا تو اس کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ دھمی سٹیٹس بھی اس وقت کے مخصوص حالات کے حوالی سے ایک ایک ویسے بیوی 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 ایک ایک ویسے میں کہہ چکا ہوں آپ بچائے جترے مرضی نمازی ہوں جب آپ قانون کے دائرے میں کھڑے ہوں گے اور کانون کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر میں چیک کروں گا کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اس بنیاد پہ نہیں چیک کروں گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اگر مجھے اس بنیاد پہ پتا ہوتا آپ کے عقیدے کی بنیاد پہ پتا ہوتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے ضرورت کیا کسی کو کورٹ میں کھڑا کرنے کیوں ہوتی کورٹ میں کوئی بھی کھڑا مرد اور عورت اس کی cross questioning ہوگی اچھا جی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ فلانے نے آپ سے چوری کی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یا آپ کا دعویٰ چوری نہیں کی کیا سبوت ہے آپ کے پاس ہوتی نا cross questioning کیوں ہوتی cross question اسی وجہ سے ہوتی کہ عقیدے کی بنیاد پہ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کوئی سچ بول رہا ہے جھوٹ بول clear تو عقیدے کی بنیاد پہ کسی کی testimony کو عدا کر دینا it makes no sense whatsoever even from a legal point of view it makes no sense by the way even from a legal point of view it makes no sense because every individual's testimony has to be judged on the basis of the strength of and evidence of that testimony اس کے علاوہ کوئی سول ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک بہت بڑا issue کئی سالوں انہیں کوشش کی انکہ electorate اس طرح کر دو اس کو یوں کر دو اس کو ہوں کر دو ان کی minorities کو ایسے پاکستان کے اندر ایک constitutional scenario بناو کہ minority opinion جو ہے وہ political process کو کسی طرح سے impact نہ کر سال separate electorate was a big issue in this regard لے جی میں دوسرے ایسے میں تھوڑا تیز چلوں گا کیونکہ پہلے ایسے میں چلے میں نے theoretical framework آپ بتا دیا تو اگلے ایسے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ایجپٹ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں یاد رکھیں کہ جو main thesis میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ یہ سارا معاملہ انتہا پسندی کا کوئی محض conspiracy نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی thought process ہے اور اس کو جب تک ہم address نہیں کریں اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس سارے معاملے پر کابو بھی نہیں پاس سکیں گے تو ایجپٹ کے اندر جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھی کہ جب وفت پارٹی قائم ہوئی تو سب سے پہلے تو جو علماء تھے وہ وفت پارٹی قائم ہو بارال اس کے بعد ناصر اقتدار میں آئے 1952 کے اندر اس کا نام ہے Free Offices Movement ایجپٹ کے لئے سب سے بڑا معاملہ اور مسئلہ یہ تھا کہ جو نہر سویس تھی وہ بریٹش فرنچ کے کنٹرول میں تھی اور کچھ پیشلی صدی میں 19 سنچری میں قائم ہوئی تھی اور ایجپشنز کا یہ کہنا تھا کہ یہ جب تک ہم نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک ہماری نیشنل ڈیویلپمنٹ ایکنومک ڈیویلپمنٹ انڈیپینڈنٹ ڈیویلپمنٹ ممکن نہیں ہو اور ہم نے اتنا ان کو منافع کما کے دے دیا کہ اب یہ ہماری ہونی چاہی تو اس ہیران ہوں گے یہ بات سن کے دو باتیں سناؤں گا جس پہ آپ ہیران ہوں گے نمبر ایک تو یہ کہ پاکستان نے اس وقت بریٹن کا ساتھ دیا نہ کہ مصر کا ساتھ دیا دوسری بات ہیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ وہاں کے جو سید کتب تھے اور جو ریلیجس فنڈیمنٹلس تھے وہ بریٹن فرانس وہ یہ سمجھ رہی تھی اور اسرائیل بھی اس میں شامل تھا اور امریکہ بھی بعد میں شامل وہ اس توقت نہیں تھا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ناصر کو روکنے کے لیے کیونکہ ناصر کی انفلونس کی وجہ سے نیر سویز میں کامیابی کی وجہ سے وہ فیفٹی سکس اور بریٹن فرانس کی جنگ ہونے تک چلی گئی جنگ ہونے تک معاملہ چلا گیا تقریبا کہ سوویت یونین نے یہ بھی دھمکی لگائی کہ اگر آپ کائرو پہ اٹیک کریں گے تو ہم پیرس پہ بھی اٹیک کر سکتے اس کی لوگ اپنے آپ کو عرب بھی تصور کرتے کیونکہ عربی بولتے ہیں آفرکنز بھی تصور کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ عرب سارے جوہاں اکٹھے ہوں اور ایک ملک بنائے یہ پین عرب نیشلزم تھا کیونکہ یہ جو لکیرے کھچیمی جورڈن کہاں پہ ہوگا فلسطین کہاں پہ ہوگا سعودی ریبیہ کہاں پہ ہوگا عراق کہاں پہ ہوگا یہ تو سامراجیوں نے بنائی لکیرے یہ تو بریٹن اور فرانس نے بنائی یہ تصویر سائک سپیکو اگریمنٹ اور بیلفر ڈیکلیریشن ہمارا تو نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ایرپ سپیکنگ اندر بندانی کو نظر آتا تھا جب ناصر تقریر کر رہا تھا سارے گھر میں بیٹھ کے ریڈیو سن رہے ہوتے تھے گاڑیوں میں نہیں ہوتے تھے تو اتنا وہ مقبول تھا تو بریٹن فرانس امریکہ بہت اپسیٹ تھا اس بارے میں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر یہ ویو چل جائے تھی کیونکہ ایران کے اندر مسدق نے جو ایرانین آئل کمپنی تھی اس کو نیشنلائز کر دیا تھا اس کی ویسے سی آئی نے آپریشن ایج ایکس میں اس کی گورنمنٹ کو اوبر تھوک کیا اور اب ناصرزم ابر پڑا اور ناصرزم کے فوراں بعد فیفٹی ایٹ کے اندر کئی اور ریولوشن شروع ہو گئے سیریہ کے اندر عراق کے اندر یمن کے اندر لیبنان کے اندر بعد میں لیبیا کے اندر الگیریا کے اندر تو چلی رہا تھا ایک انقلاب وہاں پہ فرنچ کلونیل رول کے خلاف بڑی زبردست لڑائی ہو رہی تھی تو اس پورے ایریا کے اندر جو ہے ایک نیشنل لیبریشن کی مویومنٹ شروع ہو گئے اور کئی مویومنٹ آم مویومنٹ تھیں کئی مویومنٹ پیسپل مویومنٹ تھیں مویومنٹ جہاں 47 میں ہم نے تو اچیف کر لیا جو ہم نے اچیف کرنا تھا مگر وہاں پہ ابھی بہت سارے یہ مسائل رہے تھے خاص طور پہ نوت آفریقہ کے اندر فرنچ رول کے حوالے سے اس لئے الگیریا کی بہت بڑی لڑائی تھی جس کو لیبیا کا بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو ناصر سپورٹ کر رہا تھے تو وہ ناصرزم کو ختم کرنا چاہتے اس کو ناصرزم کہہ لیں ہاتھ یا پین عرب سوشلزم کو ختم کرنا چاہتے وہ سوشلس بھی تھا کومینس نہیں تھا مگر سوشلس تھا وہ کہتا تھا کہ اپنی اکانومی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ ڈیویلپ کرنے پڑیں گے جو کہ قومی کنٹرول میں ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہم تیزی سی ترقی کریں گے اس میں آسوان ڈیم بغیرہ اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں تھیں تو وہ اس کے خلاف تھے اس کو ختم کرنا چاہتے اس پوری تحریک کو ختم کرنا چاہتے اس وجہ سے انہوں نے فیفٹی سکس کے بار اسرائیل کو بھاری لیول پر امداد دی اور اس کی ریاست کو بنانا شروع اسرائیل ورسس ایجپٹ یہ مین اس زمانے کی جنگ تھی سیریہ بھی ایجپٹ کے ساتھ تھا مسلم جس پاس بڑی فوج تھی جس کے پاس بڑی پاپیلیشن تھی وہ مصر تھا سو یہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو اتنا سپورٹ کیوں کیا جاتا ہے پوچھتے نا لوگ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ناصرزم کو ختم کرنا چاہتے اور اسی پورے سلسلے میں انہوں نے یہ ناصر نہیں آیا بائی پیلو بنائی پیلیسٹینین لیبریشن اورگنیزیشن جو پھر گوریلا وار کر رہی تھی اسرائیل کے خلاف تو نیچرلی وہ پیلو کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے امریکنز نے پھر ریلیجز فنڈیمنٹلزم کو سپورٹ کرنا شروع کی اخوان المسلمین کو سپورٹ کرنا شروع کی سید کتب وغیرہ ان سب لوگوں کو انہوں نے اس خطے میں سپورٹ کرنا شروع یہی معاملہ اراق اور سیریہ میں ہوا اراق کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح ناصرزم کی ہی سوچ کے تحت پہلے انقلاب ہو گیا نوری السعید کی حکومت گر گئی اس کے مختلف تھی بائی دوئے بات پارٹی کے فاؤنڈرز کے اندر کرسٹین شامل ہیں حیران ہوں گے آپ بات سنکے مگر بات پارٹی ایک سیکلر پارٹی تھی اور اس کے تھری فاؤنڈنگ میمبرز میں سے کرسٹین بھی شامل تھے تو اب بات پارٹی بھی ان کے لئے ایک میجر پین اندر ہیڈ بن گی کہ یہ کیا کر رہے سیریہ والے تو آج تک آپ کو بتا ان کے ساتھ اپوزیشن چل رہی تو اگین یہاں پہ بھی انہوں نے سیریہ کے اندر اراک اسلامی فنڈیمنٹلزم کو اور سعودی انفلنس کے ذریعے ان حکومتوں کو گرانے کے لئے یہ ساری چیز جو آج اس میں کرسچن شامل تھے کیونکہ فلسطینی صرف مسلمان نہیں پاکستانی ہوتا یہ بات پتہ ہی نہیں فلسطینی مسلمان بھی ہیں کرسچن بھی یہودی بھی ہیں جن فلسطینی کو ازرائیلی سٹیٹ نے وہاں سے دھکیلا اس میں کرسچن بھی شامل تھے تو ان ساروں نے مل کر یہ تنظیم بنائی پی ایلو اور پی ایلو ٹوٹلی سیکلر ارگنیزیشن اور اس کے تین مین میمبرز میں سے ایک یاسر ارفات ہے جو مسلمان تھے اور باقی دو کرسچن تھے جس میں جوج حباز شامل تھے اور نیف حواتمہ شامل تھے یہ کرسچن پیلسٹین تھے تو ٹین پرسنٹ پیلسٹین is کرسچن because obviously فلسٹین وہ سرزمین ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتو جہد کی right sacred land ہے so اسرائیل نے کیا کیا اتی دیر میں انہوں نے شیخ یاسین کو سپورٹ کیا بعد میں شیخ یاسین کی تحریک حماس بنی اس مقصد سے اس غر سے کہ پی ایلو کو انڈرمائن کیا جائے اور اس زمانے کے اندر شیخ یاسین کا مین تھیسز یہ تھا کہ پیلسٹین نیشنل جس کے تحت پی ایلو لڑ رہی ہے ہم اپنی فلسطینی قومی خودرادیت کے لئے لڑ رہے ہیں وہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے وہ اسلام کی مخالف ہے ایک تو وہ سیکلر ہے مگر دوسرا ہم کا تھیسز یہ تھا کہ نیشنل بزاتے خود ہی اسلام کے خلاف ایک ٹھہر جائے تھا تو انہوں نے شیخ یاسین کیونکہ کنڈیم کرتے تھے پی ایلو کو اس وجہ سے جو غازہ وغیرہ کا ایریا تھا وہاں پہ اسرائیلی ان کو آپوریٹ نہ صرف کرنے دیتے تھے ان کو ہیلپ بھی کرتے تھے بعد میں جب ایٹی ایٹ میں حماس قائم ہوئی تو حماس نے اسرائیل کو ٹائپ کر رہی آپ حیران ہوں گے سنکے مگر اس پیریٹ کے اندر اسرائیل اور ابھی تک کتر سے پیسے جا رہے تھے اور نیٹن یاہو سے لوگ اسرائیل میں پوچھتے ہیں کہ آپ ہماس کو پیسے کیوں دے رہے تھے اور وہ کہتا ہے ہم اس لئے دے رہے تھے تاکہ پیلسٹین آثورٹی جو کے ویسٹ بینک میں سٹرانگ ہے جو پیل او سے بنی ہے اس کو ہم انڈرمائن کرنا چاہ رہے تھے یہ آن ریکارڈ باتیں کوئی کنسپیریسی نہیں ہے خود آن کر رہا ہے اس کے اپنی سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے تو اگر یہاں پہ بھی ریلیجس فنڈیمنٹ اس مقصد کیلئے استعمال کیا گیا کہ جو نیشنل لیبریشن سٹرگل تھی ان کو روکا جائے اس میں ہمارے بریگیڈیرز یا اللہ بھی شامل تھے کیونکہ فلسطینی جو ہیں وہ جورڈن کے اندر جو ہیں مجورٹی ہیں ہو جائے کیونکہ پیلو اتنا سٹرانگ تھا کہ ان کو یہ در تھا کہ یہ ہماری گورنمنٹ بن جائے گی اور پیلو یہ کہتے تھے کہ آپ پیلسٹینیانز اور پیلو کو اپنی پارلیمنٹ میں شامل کریں کیونکہ ویسٹ بینک سے یہ سارے موو کر کے ایسٹ بینک میں بینک جو دریا جورڈن دریا کے ویسٹ اور ایسٹ تو دونہ طرف پیلسٹینیانز ہیں تو وہ ویسٹ بینک میں کیونکہ سکسٹی سیون کے بعد خاص طور پر ازرائیل نے اکیپیشن کر لی تو وہاں سے پیلسٹینیانز موو کر کے ایسٹ بینک میں آگئے خیر اینیوی اگین یہاں پہ پیلو کو انڈرمائن کرنے میں بنیادی کردار تھا پھر پاکستان کے اندر ظلفکار علی بھٹو کی جب حکومت قائم ہوئی اسے روٹی کپڑا مکان کا نہرہ لگایا تو یہاں پہ اس کے بعد گیارہ سال زیاء اللہ کی مارشل ہو رہی اب کیا معاملہ کیا تھا پرائیم منسٹر تو ابھی حالی میں کیس بھی چل رہا بڑا دلچسپ کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا کیا تھا وغیرہ ایف ایس ایف کا کیا معاملہ ہے دیکھیں پاکستان کی تاریخ کے اندر دھائی تین سال ایوریج وکیٹ ہوتی کسی پرائیم منسٹر پہلے سات سال میں ہی ہمارے پاس درجن پرائیم منسٹر آئے اور گئے پتہ نا آپ کو آئے آئے تھرٹی تھرڈ پرائیم منسٹر ابھی چال رہے ہمارے ستر سال کی تاریخ اندر پہ ستر سال کی اندر مگر کسی پرائیم منسٹر آتے جاتے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مگر واحد پرائیم منسٹر جس کو فانسی دے اتنے سارے پرائیم منسٹر کی حکومتیں گرہیں اس کو فانسی کیوں دی اس کو فانسی اس وجہ سے بھی دی کیونکہ یہ سوشلزم کی بات یہ کہتا تھا روٹی کا پڑا مکان اس کا مطلب ہے کہ بڑے سرمایہ داروں سے میں لینڈ ریفارم کر دوں گا غریب کسانوں کو زمینے الارٹ کر جو ہے غیر شرعی ہے یہ بقیدہ بقیدہ فتوہ ہے کاؤنسل اسلام ایڈیولوجی کا بھی اور انہوں نے ایک کسل باش کیس بھی کیا اس معاملے پر کہ یہ زمینے واپس دی جائیں تو یہ معاملہ تھا کہ جو سکسٹی ایٹ میں موومنٹ تھی یہ بھٹو بائی ناصرزم سے انسپائر تھا اگر آپ نہیں جانتے یہ تاریخ اس کی تحرین یں سال زیاؤ الحق کی مارشل لوائی اور ملیٹری گورنمنٹ نے آ کے یہ کہ ہم تو اسلام لے کے آ رہے ہیں ایکچل مسئلہ یہ نہیں تھا ایکچل مسئلہ کلیرلی یہ تھا کہ جو بھٹو نے جو ایکنومک ریفارمز کیے تھے وہ پرانی ایوب خان والی الیٹ جس کے خلاف آپ نے گیت سنا حبیب جالب کا میں نہیں مانتا میں کیا نہیں مانتا وہ جو ایوب خان کا سارا دستور تھا وہ نہیں مانتا اب ایوب خان کا دستور کیا تھا وہ تھا یہ کہ بھائیس خاندانوں کو میں نے امیر ترد بنا دینا اسی لئے حبیب جالب نے بیس گھرانے آباد اور کرونوں ہے ناشا صدر ایوب زندہ تو یہ مسئلہ تھا کہ پوری ایک نئی ایوب ایلیٹ بن چکی تھی جس نے تقریبا تمام سنت پر ایٹی نائنٹی پرسنٹ اس کی اجارہ جاری تھی یہ محبوب الحق ریپورٹ میں ہے تو بھٹو چاہتا تھا کہ بہت ہم ایکسٹریم اس طرف چلے گئے اس کو چینج کرنا ہے ایکنومک سٹرکچر کوئی زون اب جب زیاہ آیا تو اس نے سارا کچھ ریسٹور کی اس نے لینڈ ریفارم ریورس کی اس نے نیشنلائزیشن کی جگہ ڈی نیشنلائزیشن کی اس نے ساری جو بھٹو ایرہ کی ایکنومک ریفارم سے اس کو ریورس کی مگر یہ تو نہیں کہا سکتا تھا آپ کو آگے کہ جی میں ایروٹی کپڑا مکان کی بخالفت کرتا ہوں آپ نے کہنا تھا ہو گیا تو فٹیگ نہیں تو اس نے نعرہ کیا دیا کہ میں نظام مصطفیٰ لے کر آیا اور اس کے پلر کے نیچے ایکچول جو سارا کام تھا وہ جمہوریت کا ریورسل عوام کے حقوق کا ریورسل اب میں بھٹو کا کوئی فین نہیں ہو ٹھیک ہے مگر جو فیکٹس آف ہسٹری ہیں آپ کو بیان کر بتا رہے فیکٹس آف ہسٹری ہیں اس وجہ سے اس کو فانس دی گئی تو ہاں اس کے بعد افغانستان کا معاملہ ہوا اب افغانستان کے اندر بھی وہاں پہ جو نور محمد ترقی کی تصویر ہے افغانستان کے نائنٹین ٹوئنٹی سے اچھے تعلقات تھے سوویت یونین کے ساتھ حیران ہوں گے آپ یہ بات سننکے مگر کنگ آمانولا کے پیریٹ سے ان کے سوویت گورنمنٹ کے ساتھ بہت پوزیٹیو ریلیشن اور وقت فوق جس طرح آپ امریکہ بریٹن جاتے رہتے وہ رشیہ جاتے تھے پڑھنے پڑھنے کے لئے اور ان کی فوج وغیرہ اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو کہ بہت پوزیٹیو نکتہ نظر رکھتے تھے سوشلزم کے حوالے سے اور سوویت یونین کے حوالے سے تو بہر میں تفصیلات میں نہیں جاتا وہاں پہ پی ان کو ہٹانے کے لئے پھر انہوں نے آپریشن سائیکلون لانچ کیا اور انہوں نے زیاو الحق کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہوئے ایک پورا جہاد لانچ کیا اس جہاد میں انہوں بلین او ڈالرز خرچ اور یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو جہادی ٹریننگ دی اور وہ ٹریننگ کسی سوسائیٹی کے اندر آپ بلین او ڈالرز ایک مخصوص مذہبی طبقے کے بھی ایک مخصوص حصے کو دیتے ہیں جس سے آپ نے آزائم حاصل کرنے ہے اور کیا کہ سوشلزم ڈیفیٹ ہو جائے اس کے لیے آپ نے پورا چہرہ ہی بگاڑ دی یہی آج تک اس کا ریزرٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا تو یہ اس کی ہسٹری بنگلہ دیش کے اندر بھی ایسے ہوا آپ کوئی نہیں پتا ہو گئی یہ ہسٹری مگر شیخ مجیب بزاتے خود تو کوئی کومینس نہیں تھے مگر بنگلہ دیش کی حمایت میں سوویت یونین کا بڑا اہم کردار یونائٹی نیشنز وغیرہ کے کئی چیزیں نیشنلائز کر دی لینڈ ریفارم سوگار یہ سب کچھ کرنے شروع اب ان کی گورنمنٹ گرانی تھی تو وہاں پر بھی جماعت اسلامی نہ صرف وہ قوت رہی جس نے پاکستان کی اس ملیٹری آپ پریشن کی نہ صرف حمایت کی بلکہ ایکٹیولی اس میں لڑے والشن البدر شیخ حسینہ کی حکومت کی تحت نہ صرف بینڈ اس کے خلاف death sentences ہو چکے انہوں نے war crimes کی ہیں تو جماعت اسلامی نے بجائے اس کے کہ یہ کہ یایہ صاحب آپ کیا کر رہے پاگل ہو گئے پاکستانیوں کا قتل کر رہے رکے اس چیز سے انہوں نے یہ کہا کہ ایوب خان تو کافر تھا کیونکہ اس نے فیملی laws ordinance introduce کرانی کوش کی مگر یایہ خان کے تحت یس اس وقت کی جماعت اسلامی کی یہ بیان تھے کہ نظام مصطفیٰ قائم ہوگا شریعت قائم ہوگی بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ تو شرابی کو ابھی دا میں میں سمجھتا ہوں historical crime کے بجائے اس کے فوج کو روکتے کہ جو آپ کر رہے ہیں اسے پاکستان ٹوٹے گا اسے لوگوں کا قتل اہم ہوگا اور کئی جنریشن تک اگلہ دیشیوں اور پاکستانیوں کے درمیان ایک کشید کی پیدا ہوگی وہ فل ٹائم اس کو سپورٹ کر رہے تھے اس کے نقصانات اب تاریخ میں آپ کے سامن جب میں کہہ رہا تھا نا آپ کو شروع میں کہ یہ صرف کسی ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں تھا دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی ساری قوت ہیں اس کے اندر شامل ہاں سوری شیخ مجیب کی قتل کیا گیا اس کی فیملی کو قتل کیا گیا اور برگیڈیز یاور رحمان نے اقتدار حاصل کیا اور پھر ایک لمبی بنگلہ دیش میں ڈکٹیٹرشپ کا پیرڈ شروع بعد میں ارشاد کی حکومت لمبی ڈکٹیٹرشپ بنگلہ دیش کے اندر بھی قائم جس طرح یہاں پہ کہیں اور انہوں نے بھی یہ کہا اسلام یہ چاہتا تھا کہ اس کو ہم ایران معاشی طور پر آزاد ہو کیونکہ ایران کے پاس تیل بہت تھا مگر تیل سارا ویسٹ کے کنٹرول میں تھا تو اس نے نیشنلائز کر دی وہ کمپنی 53 کی یہ بات تو اس کی گورنمنٹ کو اوور تھوک کرنا تھا اس گورنمنٹ کو اوور تھوک اس کو ریورس کیا جا اور اس مقصد سے جو کلرجی تھی اس کو ریوائیف کیا کیا کیونکہ شاہ ویران کو آخری منٹ تک جو سواق کو آخری منٹ تک جو ان کے ذہن پر بھوت سوار تھا وہ یہ نہیں تھا کہ خمینی اقتدار لے گا وہ یہ تھا کہ بائیں بازو اقتدار اقتدار لے گا توہدہ پارٹی اقتدار لے گی نیشنل فرنٹ اقتدار لے گا اس کو روکنے کے لئے سواق ساری کوش کر رہا تھا لوگوں کو مار ترکی کے اندر میں حضب تحریر کا نام لے چکا ہوں کمال عظم کی مخالفت خلافت رسٹور کی جائے اور ان کی سٹیٹیجی بڑی خطرناک ہے کیونکہ حضب تحریر جس ملک میں بھی آپ کرتی ہے کئی مسلم کنٹریز کے اندر آپ کرتی ہے وہ اس ملک کی ملٹری کے اندر انفیلٹریٹ کرنی کوشش کرتے وہ پبلک کے اندر بڑا محدود رکھتے ہیں مگر ان کی کوشش ہوتی کہ ملٹری اس قسم کی چیزیں نکالی اور اس پہ ٹرائل ہوا ملٹری کورٹ ٹرائل ہوا باقاعدہ کہ فلانے فلانے جو لوگ ہیں وہ حضب تحریر کے سپورٹرز ہیں تو مگر what is the purpose of all of this the restoration of the old sultanate of Turkey جس کو کمال ازم نے ختم کیا بھئی اگر اگر پراببلی بین ٹیکن اوبر بی بریٹن از ویل از گریس اور this hero جس نے ٹرکی کو آزاد رکھا اور بچایا وز کمال اتا ترک اور اتا ترک ریکنگ نائز کہ ٹرکی کی جو جو جدیدیت کی طرف جو پورا سلطان کا پورا سسٹم تھا وہ جانے ہی دے رہا تھا تنظیمات ہوئی نہیں رہی تھی اسی وجہ سے اس کو ریپیڈلی کرنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ٹرکی آج اگر ایسا ملک ہے جو کہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارا سٹینڈر لیوینگ یورپ کے مقابلے پر ہے جو کہ ہے one of the most developed 1991 کے بعد سوویت یونگ تو ہو گیا ختم اب اس کے بعد جو ریلیجنس فنڈیمنٹلس موومنٹ تھی جس کو اتنا ایڈ مل رہی تھی اس نے اپنے ہر کیا کیا کس طرح سے رینوینٹ کیا سپٹیمبر 11 نے اس پوری تحریک کو دو حصوں میں تقسیم کر ایک حصہ وہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ ہم نے سوویت یونگ کو شکست دے دی اب ہم امریکہ کو شکست دیں گے وہ اسامہ بن لادن کی قیادت میں تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم پورے مسلم دنیا میں ایک ایک اقتدار حاصل کریں جمہوریت کا خاتمہ سیکلرزم کا خاتمہ مگر ان کو کوئی کونسپ نہیں ہے کہ یہ جو سامراجی سارا سلسلہ ہے یہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑا وہ سرمایہ داری نظام کی کوئی مخالفت نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ سیکلرزم کی مخالفت کر سرمایہ داری نظام ٹھیک ہے نو پرابلم نو پرابلم بتائے سو اس وجہ سے ان کو سامراجی سامراجی مخالف تصور کرنا اس وجہ سے غلط ہے نمبر ایک تو اس وجہ سے غلط ہے کہ کئی جگہ پہ سامراج کے ساتھ آج بھی کام کر لیں سیریہ کی حکومت کو گرانے میں آئیس آئیس ایس 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 ترین حساب ترین نسائی اور ایس 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 سلابدان ملوسویج تو انہیں ایز بیگویج کو سپورٹ کیا مسلم فنڈیمنٹلس کو وہاں پہ سپورٹ کیا چیچنیا میں انہوں نے سپورٹ کیا داغستان میں سیریہ میں انہوں نے سپورٹ کیا سو جہاں پہ بھی ان کو دیکھیں امریکہ کی جو اور ویسٹ کی جو پالیسی ہے وہ بڑی پرگمیٹک ہے وہ جو مرضی کرتے پھر ہیں اب سعودی عربیہ سے زیادہ سخت چرہ حکومت کہیں پہ بھی نہیں ہوگی ایسے ہی ہے مگر سعودی عربیہ 1920 سے لے کے اب تک ان کا ایلائی ہے تو وہ سعودی عربیہ کو کبھی نہیں کہتے کہ بھائی جان ویمنز رائٹس کبھی کوئی سوچ لیں کبھی نہیں کوئی پرابلم جو مرضی کرتے پھر پھر پردے ڈالتے پھر عورتوں پہ پڑھائیں نا پڑھائیں doesn't matter کیونکہ وہ ان کے جو overall objectives ہیں ان کا حصہ لے تو that's how they work ٹھیک ہے سو اور that's how politics works سیاست ہوتی ہی اس طرح ہے یہ نہیں کہ صرف وہ یہ کرتے ہیں سب یہ کرتے ہیں سب یہ کرتے ہیں سیاست ہے ہی اس چیز تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ان کے strategic economic political interest کو کون challenge کر رہا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی empire چلتا ہے صرف ویسٹ کا نہیں ہمارا بھی یہ چلتا تھا جب مسلمان تھے تو وہ بھی یہ سوٹ کر لے اس طرح پروکسی سے ہم کامیاتی حاصل کر سو اب دیکھیں جو tactics ان قوتوں نے socialist اور communist کے خلاف استعمال کیے وہ terrorist tactics تھے اس میں انہوں نے کابل میں کیا کیا نہیں کیا اور جگہوں پہ کیا 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 سے لوگوں کو مارا جو بھی کیا اس وقت امریکہ کا سارا ٹھیک لگتا تھا اس وقت اس امہ بن لادن کا ہیرو تھا اور وہ کہتے تھے اپنے میڈیا میں اور جب وہ tactics اس نے capitalist countries کے خلاف استعمال کرنی شروع مارو ان کو مگر جب وہ چیز پھیل گئی اب آپ کو ریلائز یہ تو بڑی غلط چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے سو اب دیکھیں پاکستان کے اندر طالبان کی تحریک ہے اس سے 80 000 پاکستان ہی مارا گی کس لیے کس مقصد کیا اچیف ہوا اچیف نہیں تو یہ ہی ہے کہ فنڈیمنٹلزم کومینزم کے بعد کومینزم تو ختم ہو گیا دنیا کے اندر بہت بسار ایریز میں چین میں وہاں پہ ویگر مسلمانوں میں اچھا یہ جو ایٹم ہے اس کا نام نہیں آپ نے سنا ہوگا ویگر مسلمانوں کا نام تو سنا ہوگا جو ایٹم ہے اس کا نام ہے اس ترکستان اسلامی موومنٹ اور وہ ایک بقائدہ ٹیررسٹ اورگنیزیشن ڈیکلیئر کی گئی ہے امریکہ نے بھی ایک پیریڈ کے اندر اس کو ٹیررسٹ اورگنیزیشن ڈیکلیئر کیا مگر اب وہ وہاں سے ہٹ گئی ہے کیونکہ وہ چین کے خلاف چین سے لڑائی ہے تو وہاں پہ ایٹم کی سپورٹ ہوئی جس سے لڑائی ہوتی اس کی مخالف کو سپورٹ کر ٹھیک ہے تو بارحال اس طرح سے جو یہ جہادی قوتیں ہیں جو کولڈ وار میں پیدا ہوئیں جن کا حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پورا ہمارے ریلیجن کا چیرہ ہی تبدیل کر دیا اس کولڈ وار نے وہ اب جس قسم کی حکومت قائم کرنا چاہتی ہیں جس قسم کی ریاست قائم کرنا چاہتی ہیں جس قسم کا سماج قائم کرنا چاہتی ہیں وہ وہ افغانستان ہو یا پاکستان ہو وہ ایجپٹ ہو وہ کوئی اور ملک ہو وہ ان ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان کے سوشل فیبرک کی تباہی کے برابر نہ صرف یہ کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس کے نتیجے میں جو سیکٹیرین وار چھڑے گی وہ سالوں چلتی رہے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں یہ در حقیقت لڑ رہے ہیں ایک ایسی طبقاتی نظام کو واپس لانے کے لیے جس کو سرمایہ داری نظام نے ختم کیا ہے جو سرمایہ داری نظام سے بھی زیادہ برا نظام اس سے بہت بہتر ہے سرمایہ داری نظام جو وہ نظام لے کر آ کیپٹلس سسٹم کے اندر میں کیپٹلس نہیں ہوں میں سوشل ہوں میں برملا کہتا ہوں میں سرمایہ داری نظام پر تنگیر کرتا ہوں مگر ایون کیپٹلس سسٹم ان لوگوں کے نظام سے بہت زیادہ ڈائنیمک سسٹم ہے اس میں انڈسٹرل واپس لے کر آنا چاہتے ہیں یہ اس نظام کو واپس لے آنا چاہتے ہیں جس کو کیپٹلزم نے ریپلیس جو کہ بیسیکلی جاگیرداری نظام یہ در حقیقت پاکستان افغانستان ایران بغیرہ ان ساری مسلم دنیا کے اندر جاگیرداری نظام کے نمائند تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تو یہاں لیفٹ لکھا میں لیفٹسٹ ہوں آپ ہو سکتا ہے لیفٹ کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کریں یا نہ کریں مگر ہمیں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اسلاموفوڈیا کے خلاف کوئی بھی ویسٹرن کنٹری جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس کے اندر مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی سٹیریو ٹائپ کیا جائے that is obviously very wrong یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو modernization اور development اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت بنی ہوئی اور ہماری social fabric کے تانے وانے کو بکھیرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ یہ انتہا پسندی میں سمجھتا ہوں کہ secularism ہی مستقبل کا راستہ ہے چاہے socialism کا ہو یا capitalism کا حکومت کو ریاست کو secular ہونا چاہیے secularism سے مراد یہ نہیں ہے وہ کیا کہنا چاہیے آپ کو لادینیت سکھائے گی secularism سے مراد یہ ہے کہ تمام communities چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ communities ریاست ان communities کے حوالے سے کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھے گی یہ ہے secularism کی اصل definition اب فروزل لغات کے اندر لغت کے اندر غلط لکھی ہو definition تو وہ تو آپ کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے اداروں پر ایسے لوگ dominate کر گئے ہیں جو کہ definition چینج کر کے لوگوں کو اس movements کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں communism کی definition یہ کی جاتی ہے کہ یہ atheism ہے اگر communism atheism ہے تو atheism کا نام communism کیوں نہیں ہے wrong communism کا مطلب ہے اشتراکیت اس کا صحیح ترجمہ ہے اشتراکیت کہ معاشی وسائل جو ان کو برابر کیا ہے ان کو اشتراک میں لائے that's communism communist ہو سکتا ہے atheist ہو ہو سکتا ہے atheist نہ ہو کارل مارکس اور انگلز آپ حیران ہوگی یہ سن کے شاید سیمسن کو بتاؤ کارل مارکس اور انگلز اور bishop رومیرو وغیرہ نے بقاعدہ یہ لکھا کہ ہمارے نکتہ نظر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جد و جہت تھی وہ اشتراکیت کی جد و جہت حیران ہوگی آپ سن کے that's one point of view اس کو کہتے ہیں ہم christian liberation theology اور بھی اسلامی point of view سے بھی اس طرح کی بہت سارے پر بلکل روکا in fact رومیرو کو قتل کیا he was murdered because he supported the poor and disenfranchised a great hero great hero thank you very much کیسا لگا آج عیسیٰ علیہ